اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نے آئیت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں آؤ پڑھنا سیکھیں ہم آج پڑھنا سیکھیں گے علف مدہ آ کے بارے میں علف مدہ آ آ جاؤ آنے کے لفظ میں اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن آج ہم دیکھیں گے یہ اور دو ایک حرف اور ساتھ مل جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو پیارے بچوں اللہ نے انسان کو یہ صفح دی ہے کہ وہ چیزوں کے نام رکھتا ہے اللہ نے اسے علم اطاق کیا ہے تو پیارے بچوں سب سے بڑا علم جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں ہے اللہ کا تعارف ہے ہماری احصیت کے بارے میں یہ بتاتی ہے اور اگر ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو اسے سمجھ کر پڑھنا چاہئے تو آؤ آج سے اہد کریں اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو باق میں الف مدہ آ جھولا جھول رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اردگرد جو ہے بہت سارے حروف کھڑے ہیں جو بھی نیا حرف حرف جو ہے المدہ آ کے ساتھ جھولے پہ آ جاتا ہے وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور نے حرف بنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نے لفظ کون کون سے بنتے ہیں اور نے لفظ بناتے ہیں اور آپ پھر ان کے معنی بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر ہم الف مدہ آ کے ساتھ جیم لگائیں تو آج بنتا ہے آج آج جیسے جو وقت گزر رہا ہے دن ہے اس کو آج کہتے ہیں اس عبارت میں سے آج کو ڈھونے آج کی اچھی بات راستہ اگر خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پروانہ کرو تو آج ہم نے سیکھا پھر ہے اگر ہم اس کے ساتھ بے لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے آب آب کا مطلب ہوتا ہے پانی آب الف مطہ آب یہ ساکن آب فیر مسلمان کو ہمیشہ آب زمزم کی تلاش آپ کو پتہ ہے کہ آب زمزم وہ قوان جہاں پہ حضرت اسماعیل کے رگڑنے سے پانی نکلا تھا اس کو آب زمزم کہتے ہیں پھر ہے آن اگر الف مطہ کے ساتھ نون لگ جائے تو بنتا ہے آن آن جو ہے عزت کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے شان و شوقت کے بارے میں جیسے لامہ اقبال کا شعر ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان تو اس شعر میں آپ نے دیکھا کہ لفظ آن استعمال ہوا ہے پھر اس کے بعد اگر الف کے ساتھ میم لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے آم آپ کو بتا ہے کہ آم تھلوں کا بادشاہ ہے ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ مرزا غالب جو ہیں وہ گلی میں بیٹھے آم کھا رہے تھے تو ایک ان کے دوست گزرے جن کو بلکل بھی آم اچھا نہیں لگتا تھا اتنے میں گدہ آ گیا تو گدے نے بھی آم نہیں کھایا تو مرزا غالب نے کہا ہاں بلکل گدے تو ہیں آم کھاتے ہی نہیں ہیں پھر اس کے بات ہے آگ گاف ساتھ لگا دیں تو بن جاتا ہے آگ آپ سب نے دیکھا ہوگا چولے میں آگ جلتی ہے لڑکو اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے لامہ اقبال کا شعر آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے انداز سے گلستان پیدا اس شعر واقع کی طرف اشارہ ہے جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ گلستان بن گی باپ بن گی پھر ہے آپ الفمدہ آر پے ساکن آپ جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو ہم آپ کہتے ہیں دوسرے کو جیسے اس عبارت میں بہت سارے آپ آپ کو ملیں گے ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں وہ آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں اپنی جو ہے الفاظ کا دھیان رکھنا چاہیے کیا مو سے نکل رہے ہیں پھر ہے آل الفمدہ آ لام ساکن آل جیسے ہم آل محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیعت ہیں ان کے لئے وقت استعمال کرتے ہیں دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر یعنی ہمیں اللہ کے رسول کی اور ان کی آل کا خادم کر پھر ہے الفمدہ آ اور بڑی یہ کے ساتھ آئے بہت سارے لوگ کہیں آ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ آئے اور اس شیر میں بھی آپ دیکھیں دھونے جو گویا تھا وہی کاٹا تو پھر اس میں تعجب کیا کسی سے کچھ نہ کہنا کیسے منظر سامنے آئے پیارے بچوں جو ہم دنیا میں آمال کرتے ہیں بلکل ہمیں ان کا ویسا ہی آخرت میں سلح ملے گا تو آپ دوبارہ سے ان شیروں کو اور ان تحریروں کو پڑھیں اور اس میں سے ان الفاظ کو ڈھونڈیں آئی ایک لڑکی یا فی مونس کے لیے آئی استعمال ہوتا ہے الفمدہ آ چھوٹی یہ جیسے بادل آئی بارش آئی جب ہوا آتی ہے اس کے ساتھ بادل آتے ہیں بارش بھی آتی ہے اس کے بعد اگر ہم الفمدہ آ کے ساتھ وہ لوگائیں تو بنتا ہے آؤ ایک اکیلا شخص اگر آ رہا ہوتا ہم کہتے ہیں آؤ آؤ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ اس ہیر میں آؤ کا لفظ استعمال ہوا ہے پھر ہے الفمدہ آ اور رے آڑ آڑ کہتے ہیں کوئی آٹ آڑ اداس چاند نے بدلی کی آڑ میں ہو کر کنار ملکجے بادل کے کر دیئے روشن یعنی چاند جو ہے وہ بدلی کے پیچھے ہو گیا تو جس سے جو بادل کے کنارے تھے وہ روشن ہو گئے پھر ہے آس آس امید کو کہتے ہیں الفمدہ آ سین ساکن آس اب اس میں آگے شیر دیکھیں آس باندھی تھی جن ستاروں سے دیر تک وہ بھی جگمگا نہ سکے آس امید کے معنوں میں استعمال ہوا ہے جب ہمیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ہمارے دل سے آہ نکلتی ہے اگر الفمدہ آ کے ساتھ یک چشمی ہے لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے آہ اور اس شیر میں آپ دیکھیں آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک تو اس شیر میں آہ استعمال ہوا ہے پیارے بچوں امید ہے آپ کو یہ سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں